محرم اللہ علم اللہ کے شکر ہے ہمارے بہت ہی زبردست اور بہت اساس طریقے سے میں نے آپ کو غلاب جامل بنانے سکھایا ہے امید کرتے ہوں آپ کو بہت پسند آئیں گے بنانے بھی میں نے آپ کو آٹے سے سکھایا ہے اس کو لازمی بنانے اور بہت ہی جوسی اور بہت مزید دار بنے دیکھیں میں آپ کو اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھاتی ہوں اتنے زبردست دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بنے آپ نے اس کو لازمی بنانے اور اس کا فی بیک بھی ہمیں لازمی دینا چلے اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی امید کرتی ہوں علاقہ فضلو کرو میں شکر سے آپ ٹھیک ہوں گے میں آج بہت ہی اسان طریقے سے اور بہت ہی مجھے دار میں آپ کو آج گلاب جامعہ بنانا آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ اس کو جلدی سے جو ہے آپ اس کو بنائیں گے اور یہ بہت ہی آسان جو ہے میں آپ کو بتانے لگوں جس کے لیے آدھا کپ میں نے آٹا لیا جو کہ کنک کا آٹا ہوتا ہے جو بھی آپ بولتے ہیں وہ آٹا لیا میں نے آدھا کپ ہی میں نے دودھ لیا اور یہ شوگر سیرف بنانے کے لیے یہ کپ میں نے چینی لیا دو دل ہلاچیں لیا اور اس میں جو ہے میں جو ہے سوا کا پانی ایک کپ فل اور ایک سوا کے برابط میں پانی شامل کروں گی اور یہ کوارٹر ٹی سپون میں نے جو ہے یہ الاشی کا پوڑر لیا ہاپ ٹی سپون ہی میں نے جو ہے بیکنگ پوڑر لیا ٹو ٹی بر سپون میں نے دیسی گی لیا آپ کو ہی بھی نارمل گی لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا لیمن جوز یہ سیرف بنانے کے لیے اور وان فورت کپ دودھ اب سب سے پہلے میں اس میں جو ہے اپنا آٹا شامل کروں گی جو کہ میں نے آٹا لیا اور جو ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ جو دودھ یہ بھی ملک پوڑر یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ وان ٹی بل سپون پہلے میں اس میں گی شامل کروں گی اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میں تو تھوڑے سے بنا رہی ہوں آپ نے جب بنائے تو آپ پھر اس کو آپ اس کی کونٹیٹی کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ گی کو ہم نے اس کے اندر اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو گی کو اس میں مکس کرتے دوران ہی ہم یہ جو اپنا بیکنگ پوڑر ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں اپنا یہ الاجی پوڑر بھی اس میں شامل کر دوں گی یہ اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں تو آپ کی چوائز ہے کیونکہ ہم شگر سیرب میں بھی شامل کریں گے ویسے میرے حیال سے ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ اور فلیور اس کا اچھا ہے گا اور دیکھیں جب آپ کا آٹا اس طرح ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا زبردستہ ہو گیا اب ہم تھوڑا تھوڑا جو اے نا اس میں دو شامل کریں گے سارا شامل نہیں کریں گے میں ون ٹیبل سپون کے برابر اس میں شامل کروں گے اور جیسے ہاں ہم جو اے نا آٹا گونتے ہیں روٹی کے لیے ویسے گوننا لیکن اس سے تھوڑا سا نرم رکھیں گے زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اور کچھ آٹا جو اے نا آٹے ہوتے ہیں وہ کم دودھ لیتے ہیں کم دودھ جذب کرتے ہیں اور کچھ زیادہ اگر زیادہ بھی استعمال ہو ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا ہوتا ہے وہ گے ہو میں پرک ہوتے آٹے میں جو ہے نا تو آپ نے زیادہ بھی استعمال ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا بس آپ نے چیز کا یار اپنے تھوڑا تھوڑا ہی شامل کرنے دودھ زیادہ ایک سدام نہیں سوڑا ڈال دینا دیکھیں ہمارا آٹا جو ہے اس طرح سے ہونا چاہیے دیکھیں اتنا نرم ہونا چاہیے اس کو پانچ منٹ کے لیے ریس پر رکھیں گے تب تک ہم اپنی شگر صرف تیار کر لیتے ہم یہ دیکھیں میں چینی اپنی شامل کر دی میں ایک کپ اور یہ سوہ کپ اب جو میں اپنی ساتھ علاچیاں دو عدد جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس کو کھول کے اس میں شامل کریں گے دانا اس میں حل کرتے رہیں گے اس دانا اس میں ختم ہو جائے اور ہم نے اکتار یا کچھ نباس کو چیک کر لیں میں آپ بتاؤں گی کس طرح مچیں گے تو ہمارے چاشنی زبردست ریڈی ہو جائے گی میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ ہمارے چینی زبردست ہمارے ہمارے چینی ہمارے ماشاءاللہ کتنے زیادہ بالے اس کو آگئے تو میں اب اس کو چیت کرنے لگی ہم یہ دیکھیں جب آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے تو آپ کو بٹری بٹری جی بٹن نہیں ہوتا وہ فیلنگ آنے چاہیے تو آپ کا سبردست شیرہ ریڈی ہو گیا میں اس کو بند کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں ہمارے پانچ منٹ ہو گیا دیکھیں ہمارا ڈرائی 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 کیونکہ دیکھیں میرا جو دودھ رہ گیا تو میں نے سارا شامل کر لیا ہم اس گولی بنا چیک کریں گے اگر اس میں crack ہوں گے تو آپ تھوڑا سا دودھ اور شامل کر لیں دیکھیں جیسے میرے میں بن رہے ہیں لیکن میں منٹ بنانے لگی چھوٹے بڑے جس طرح چاہیں بنا سکتے ہیں دیکھیں میرے میں بھی cracks ہیں تو اس لئے میں تھوڑا سا دودھ اور شامل کروں گے میں نے دقریبا ایک ٹی بر سپون دودھ شامل کیا تھا اور اس کو جتنا زیادہ گون دیں گے یا اس کو آپ جب آپ نے اس کی گولی بنائی ہے تو دیکھیں تو اس طرح گولی میں آپ کی جو گولی بنائے اس میں کو cracks نہیں ہو چاہیے ورنہ آپ کا جو ہے آپ جب اس کو جو ہے آئل میں فرائی کریں گے تو جو ہے آپ کا پھٹ جائے گا تو اس چیز کا بس آپ نہیں آ رکھ رکھ یہ دیکھ اس طرح آپ نے بنائے لینا ہے تو میں اس طرح سب کو ریڈی کر لوں دیکھیں ہمارے مجھے ریڈی ہو گئے جو ہلکی ہلکی crack ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو گا آپ نے پریشان نہیں ہو لیکن زیادہ crack نظر میں نہیں ہو چاہیے اور میرے اس بیٹر سے پندرہ ہو چھوٹے بنائیں گے زیادہ ہو جائیں دیکھیں ادھر میں نے آئل اپنا گرم ہونے کے لئے لئے آئل اتنا گرم ہو چاہیے کہ اس سے جا کے میں کوئی اپنے شامل کرنے لگی ہلکے ہلکے بھول آنا شروع ہے اس طرح کا آئل گرم ہو چاہیے دیکھیں اس طرح میں سارے اپنے شامل کر دوں گی اور آپ نے اس کو ڈالتے ہی جو ہے نا اس کو آپ نے اس میں چمچ نہیں جو ہے لگانا آپ اس کو ایسے کرتے جانا ہے تو یہ خود با خود جو ہے نا جو ہے نا اس میں سی ہون شروع ہو جائیں گے سب طرف سے جو آپ کا سکون ہے اس کو ایسے ایسے آپ نے کر گیا اس طرح کر گے لیکن میں اس طرح نہیں کر رہی میں اس کو کر رہی دیکھیں ہمارا کتنا زبردست سکر ماشاءاللہ شروع ہو گیا یہ دیکھیں ماری ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا یہ دیکھیں اس میں کر آگیا لیکن ماشاءاللہ کتنا زبردست بن رہے یہ دیکھیں اس میں آگیا لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست بن ہے یہ دیکھیں ہمارا بہت زبردست کلر آگیا اگر آپ اس ٹائم پر نکال سکتے ہیں اگر آپ کلر اور جار دینا چاہتے ہیں اچھا تو آپ دے سکتے ہیں سی رف بنایا تو اس میں دیکھیں زبردست بن بن اس میں شابر کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو چاس میں مجھے 5 منٹ ہو گیا لیکن آپ نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ایک رکھوں گی کہ یہ پوری طرح سے جوسی ہو جائیں ماشاءاللہ اتنی زبردست بن ماشاءاللہ تو میں اس کو تقریب بنا گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو بنانے بتائیں اور بہت ہی جوسی دیکھیں بہت جوسی اور اتنی زبردست اور اتنے مزے کے بنے ماشاءاللہ میں آپ کو بتائیں نہیں سکتی آپ نے اس کو لازمی بنانے اور اس کا فی بیگ بھی ہمیں پلیز تھے تو اگر آپ سے یہ میرے آگے تے دیکھیں پھر بھی کچھ نہیں ہو پھر بہت زبردست بنے ہم پھر مزے کی مزے کی مزے پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں ملے